آپ کو یہاں سے اپدیش دکسہ مل جائے گی اس کے بعد بنا تماؤں آپ دیکھنا آپ سوچ بھی نہیں سکو گے کہ سچ مچ ہم سنا کرتے وگوان ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے آپ ڈیلی دیکھا کرو گے آپ کسی کو بتاؤ گے آپ کا یقین نہیں ہوگا اس کو اگر جھوٹ بولا ساری اور آپ ساری سچی کئے بھی نہیں پاؤ گے بتانے والے کو کہیں یہ نو سوچا مورکس ہے آپ کو اتنا سکھ دے گا یوں کبیر بگوان اب آپ کو اس پرماتمہ کا لاب جو شگر سی نہیں مل پا رہا کچھ ایک تو ایسے ہوتے ہیں نام لے کر جاتے ہیں دوسرے یا تیسری بار آ کر بتاتے ہیں جی مجھے یہ ایسا لاب ہو گیا ایسا سکھ ہو گیا اور دوسرے بھگت ابھی لگ رہے ہیں وہ ان کو رہت نہیں مل پا رہی اس کے دو کارن ہوتے ہیں ایک تو کارن یہ ہوتا ہے پرماتمہ کہتے ہیں دھیرے دھیرے ری منہ دھیرے سب کچھ ہووے مالی سیچے سو گھڑا رتو آئے پھلے ہووے دھیرے دھیرے ری منہ اور دھیرے سب کچھ ہو مالی سیچے سو گھڑا اور سمیانے پر پھلو جیسے ایک عام کا پیڑ لگا کسی مالی جیسے پودھیں لگاتے تھے بھاگ میں اسی سے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں پرمیشور کبیر جی کہ یہ من اب دھیرے دھیرے سارے کام ہوں گے جیسے ایک مالی پودھا لگاتا ہے چھوٹا سا پودھا ہوتا عام کا اس میں سیکڑوں گھڑے پانی کے ڈالتا ہے یعنی دس برس پانچ ورس آج کل تھوڑے جلدی ہو جاتی ہے چار پانچ ورس لگا لو تو پہلے دس ورس لگ دس بارہ ورس کے بعد عام کا پھل پیڑ پڑا ہوتا تھا اور پھر پھل سے لدھپد ہو جاتا تھا اتنا پھل لگتا تھا آپ بھی کھا لیتے تھے اچار بھی ڈال لیتے تھے پڑوسی بھی ساتھ والے بھی محلے والے بھی توڑ لے جاتے تھے رشتے داروں کو بھی رکھا گرتے گا تھڑی باندھ گئے تو ابھی خسم آپ تنی ہوتے تو پرماتما کہتے ہیں اس بگتی روپی عام کے پودھے کو اب بویا ہے آپ نے بیج بویا ہے نام لیا ہے اس کو سمیں دو تھوڑا سا اس کو ہون دے پر فلیت بڑا ہونے دو اور پھر دیکھنا اتنا سکھ دے دے گا یہ بگوان کا آپ کا مارگ کہ آپ کو کہیں بینہ مانگے دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکو گے اتنا سکھ دے دے گا دوسرا کارن یہ بتاتے ہیں کہ دیسے ایک تو پرنت آرام ہو گیا اور ایک کو مہینہ دو منٹس ہے مہینے ورس بھی لگ جاتا ہے لیکن ہوگا گارنٹی یہ ست کرمان لیڑا اب کیا بتاتے ہیں جیسے ایک روگی ہے دونوں ایک ہی روگ سے گرست ہیں اب دونوں ہی ایک روگ سے گرست ہیں دونوں کے ایک جیسی بیماری ہے اب ڈاکٹر ایک کو کہتا بھی تیری تو سٹارٹ ہے بھی اور وہ منمانے دو خوراکوں سے آرام ہو جاتا ہے اور دوسرے کہتا بھی لیٹ بہت ہو گیا تیری بیماری پرانی ہو گیا سمیں لگے گا تو اس کو مہینے میں دو مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا جب کارگرد دوائی مل گی ہے تو وہ مہینے دو مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی تو دوسرا آپ کو دھان دیں کہ جیسے ایک تو کپڑا تھوڑا میلہ ہو کرتا پجاما تو وہ ایک ہی بار کے سابن لگانے سے سوچ ہو جاتا ہے ایک زیادہ میلہ ہو گیا ہو تو اس کو دو بار بھی تین بار بھی لانا پڑ جا اور جب جا کے ڈرائی گلین بھی کرنی پڑ جاتی ہے تب جا کے سوچ ہوگا تو ہم نے یوگوں یوگوں سے اپنے انتکرن کو میلہ ملین کر رکھا ہے اس میں بہت سے سنسکار زمہ ہیں جو وہیں سے انکوریت ہوتے ہیں اور پھر ہی بگوان کی بگتی ملی ہے اب کوئی سابن اور تیل ملا ہے سچ سابنہ کا اب سروات کرے رہو کسی کا تو ایک ہی بار میں ٹھیک ہو جائے گا کسی کا پھر کسی کا پھر انت ہوگا و سی